ایک سوال ہے اس میں دو الفاظ پہریر فرمائے ہیں ایک مترجلہ اور ایک مخنص مخنص ہجڑا وہ پیدائشی طور پہ ہو یا اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہو عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی ہو یہ اور مترجلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت ایسی حرکتیں کرے جیسے وہ مرد ہے تو عورت کو مردوں جیسی اور مرد کو عورتوں جیسی حرکتیں یہ جو مشابہت اپنی جنس کے علاوہ اختیار کرتے ہیں اصل قصہ یہ پیش آیا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے محاصرے میں تھے اور ملمومنین عزی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت غیر معمولی تعلق تھا اپنے بھائی عبد الرحمن سے اور عبد الرحمن کا اچانک پھر انتقال بھی ہو گیا تھا جو کہہ دیتے تھے وہ کر گزرتے فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے مکہ فتح ہوا اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ملمومنین رضی اللہ عنہ کو بہت اچھے لگتے تھے تو شادی کا مرحلہ درپیش تھا تو ایک مخنص آیا اور اس سے ملمومنین رضی اللہ عنہ نے بات کی کہ تم لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے ہو کوئی اچھی لڑکی ملے تو مجھے بتانا بھائی کا رشتہ کرنا اس نے کہا یہ تائف اگر پتا ہو جائے نا تو قلعے سے جو لوگ نکلیں گے یا آپ لوگ پہنچیں گے ان میں فلان سردار کی بیٹی ایسی اور ایسی اس نے وہ چیزیں بیان کی خواتین کی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمیں اور اس کی جو گفتگو تھی اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے اور کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے پھر آپ نے اس سے نکال دیا آپ نے ہنا آئیشہ مجھے نہیں بتا تھا کہ جو اس قسم کے ہجڑے ہوتے ہیں یہ جسموں کو وہ اتنی غور سے اور اتنی گہری نظر سے دیکھتے ہیں نکالو ان کو سب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے بھی نکال دیا اور ایک جگہ دے دی تھی فرمایا وہاں گھر بنا لو اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جمعے کے دن آکے اور مسجد نبوی میں یا جہاں بھی مسجد ہے مانگ لیا کرو اور جو رقم ملے اس سے ذریعات زندگی خرید کی اپنے گھروں کو چھلے جائے آگا ہم نے تفصیل سے ان چار یا تین ہجروں کو لکھا ہے ہماری کتاب ہے اس میں تو یہ ہوا تھا اصل قصہ جس کا آپ نے ارشاد فرمایا اور پوچھا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے نکال دیا شہر سے نکالنا یا شہر بدر کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے بس ان لوگوں کو گھروں میں نہیں بلانا چاہیے نہیں داخلوں نے دینا چاہیے بچیاں ہیں بچے ہیں کوئی غلط بات یہ حرکت کر گزریں کوئی فکرہ بول بیٹھیں بچے اس کو فیلحال نہ سمجھ میں آئیں یا ان کے دماغ وغیرہ وغیرہ تربیت میں فرق بڑھتا ہے اس لیے ان کو خیرات باہر ہی دے دینی چاہیے اپنے گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت شریعت نے کی ہے باقی شہر بدر کرنا اس چکر میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے یہ حکومتوں کے کام شہر بدر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیں شہر بدر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کیا اندہ کہا جائے کہ بلکل اس شہر میں داخل نہ ہو ہم نے تو بھی اتنی ترقی نہیں کی جس قوم کی جہالت کا حال یہ ہو کہ وہ اتنا نہ سمجھ پائے کہ گریوٹی کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے اور دنیا میں کہاں گریوٹی نہیں ہے آٹھ دس مقامات پر اور دس دس بیس بیس ٹن کا لوہا ایسے بچہ اچھال لیتا ہے وہ مدینہ منورہ میں جو گریوٹی کا اثر نہ ہونے کی جگہ نکلی ہے کئی سال سے کم سے کم بیس سال سے اور اسے وادی جن کا نام دے اتنے پڑے لکھے نہ ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں بھی گریوٹی کا اثر نہیں تو اس جاہن قوم کا کیا ہے انہیں کیا تعلق ہے تہذیب سے اور انہیں کیا تعلق ہے علم سے تو اس لیے بلکل ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے یہ حکومت کی باتیں ہیں ہمارے ہاں وہ نظامی نہیں بگرناہ امریکہ وغیرہ میں جس آدمی کو وہ شہر بدر کرتے ہیں اس کو رنگ پہنا دیتے ہیں اور جو ہی وہ اس مقام کو کراسٹ کرتا ہے فوراں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں تھانے میں تو تھانے والے آکے اسے پکڑ لیتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے نا لوگوں کو ان کے گھروں سے شہروں سے نکالنا یہ سب حکومت کے کام ہیں اس میں بلکل نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے ہر وہ چیز جسے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ نافذ کرے فرد کو اس کے نفاظ کی اجازت نہیں ہے ایک سوال آپ نے تحریر فرمایا مگر بھی ہماری سمجھ میں آیا نہیں حمد صاحب آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اجتماعی ذکر کہ پہلے ایک آدمی بلند آواز سے ذکر کے کلمات کہہ رائے پھر لوگ اس کی تیروی کریں پڑھیں اور جہر خفی کے ساتھ نائم ذاکر و مسلی کو غلط خلل نہیں پیدا ہوتا نمبر دو بیدر کہنا صحیح ہے تلقین کی صورت میں یہی ہے کہ یہ کیا آپ نے مطلب یہ ہمیں کوئی چیز سکھائی ہے اللہ جزائے خیر دے وگر نہ یہ سوال کوئی نہیں ایک چیز کا بیان ہے ایک سوال پلینوں سے شاید جویس میں ہے پلینوں وہاں سے آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ there is a masjid near where we live some of the imam people who lead the namaz make clear mistakes where they don't properly recite samiyallah بھائی دیکھیں جو آپ نے مثال دی ہے نا اور جہاں آپ رہ رہے ہیں اب نماز میں یہ پڑھنا مثلا آپ ہی کی مثال کو لیتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ عین کو باقاعدہ گلے سے ادا کرنا اور سمع اللہ الف سے پڑھنا ہے تو آپ کی بات درست کئی قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اگر صحیح تلفظ سے نہ پڑھی جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن ہمارا دور اس قدر گراوٹ کا اور خاص طور پر یو ایس میں اگر آپ یہ نہ پڑھیں نماز پھر آپ جماعت چھوڑ دیں جماعت گئی اور نماز گئی تو اس لیے جب تک آپ کے علم میں خود یہ نہ ہو کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس وقت تک انہی کے پیچھے نماز پڑھئے مسجد نہ چھوڑی اور سمع اللہ اور سمع اللہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں ممکن ہے تلفظ کی دشواری ہوتی ہو اس سے نماز نہیں دوسرا سوال آپ نے فرمایا ہے کہ غلط بات ہے اس کے جواب تو بھی ہفتہ دو ہفتہ پہلے ہم دے چکے ہیں اور ابن قیم رحمت اللہ جو کتاب ہے نا توفت المودود اچھ ایسے ہی ہے نام اس کا ابن قیم رحمت اللہ نے اس رسلے میں بحث کی ہے آپ اسے دیکھ لیجئے فجر کی نماز ہو جائے اور سورج نکلنے کے بعد دو سننے محکدہ اور دو فرض کی قضاء پڑھ لی جائے اچھا پھر شام کوئی اگلے دن یاد آ جائے کہ کسی وجہ سے قضاء نماز ضرورت نہیں ہوئی تو کیا دو رکعت فرض کے ساتھ سنت محکدہ پھر لوٹائی جائے ایسے نہیں ہیں اصل میں فجر کی جو دو سنتیں ہیں ہمارے نزدیک تقریباً واجب ہیں اور ان کا وقت یہی ہے کہ دو فرض جو فجر کی ہیں اس سے پہلے پڑھ لی جائیں اور یہ اپنے وقت سے ہٹ جائیں نہ پڑھی جا سکیں تو فرض پڑھ لیں اس کے بعد سورج کا تلو اور تلو کے بعد بیس منٹ اور انتظار کرے تاکہ سورج کی کرنے پھیل جائیں اس بیس منٹ کے بعد یہ دو رکعتیں وہ پڑھے سنت محکدہ یا واجب جو اس سے ترک ہوئی ہے اور وہ بھی زہوہِ کبرا جو چاشت کی نماز وقت ہوتا ہے اس وقت تک وہ چاہے تو پڑھ لے اگر نہ چاہے تو بس پھر وہ وقت گزر جائے گا اور اس انسان کے لیے نہیں رہے گا یعنی وہ شام کو یا جیسے آپ نے تحریر فرمایا کہ اگلے دن جات آیا تو کسی بھی سنت محکدہ کا وقت جب گزر جائے مثلا زہر کی تین رہ گئی اثر آ گئی تو اب وہ ختم ہو گئی اسی طرح صبح کی تھی تو اسی دن اسی دن اگر پڑھ لے تو اچھا ہے نہ پڑھے اور اگلہ دن آ گیا تو اس پر کچھ نہیں گھر میں توتہ رکھنا شرن بالکل درست ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف نہ توتہ پہنچائے مثلا وہ بولتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی اس سے ڈھرتا ہے یا بچے اس کی وجہ سے کوئی دکت محسوس کرتے ہیں تو اس صورت میں نہ پاہلا جائے یعنی انسانوں کو تکلیف نہیں ہونی چھے یہ بس چھوٹی سی بات ہے اگر نہ توتہ رکھنے میں کوئی ارہی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عناس عزی اللہ انہوں کہتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کا نام اومیر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آتے تھے تو آپ نے پوچھا یہ پنجرے میں کیا ہے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ بلبل اسی کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے نغیر تو نغیر اومیر میں پالا ہوا تھا پھر وہ ایک دن مر گیا تو اومیر بڑا اداس رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتشریف لاتے تھے اور فرماتے ہیں یا وہ اومیر ما فالن نغیر اومیر نغیر کا کیا بنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گویا محبت شفقت کا اظہار فرماتے تھے ان کے سامنے ایک جانور پرندے میں بند کیا گیا بچے نے خواہش محبت چاہت اس کا شوق نہیں منا بھی اس کا مطلب ہے یہ جائی واصف صاحب آپ نے یوپی سے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب اس طرح دینا دشوار ہے آپ سب کون کر لیجئے اس لیے ہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو جانور پالا جائے اس کی خوراک کا بھی بندوست کیا جائے شوق میں توتہ تو لے لیا اور دو دن یادی نہیں رہا کہ توتے کو خوراک بھی ڈالنے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی بالی تھی پھر اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ کوئی چیز کھا لے حتیٰ کہ وہ مر گئی تو اللہ نے اس عورت کو جہنم کا عذاب دیا امب المومنین اسے عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر فرماتی تھی کہ ایک ایک بلی کے وجہ سے ایک عورت کو عذاب کیا جائے گا میں تو نہیں کہتی میں کہتی ہوں اسے کفر کا عذاب دینا یہ بات اسی ہے واضح کرنی ضروری ہے کہ پھر آپ جب کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس حدیث پہ اور تو اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک اشکال کا اظہار فرمایا ہے محدثین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس عذاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے مستقل پورا عذاب دے کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس نے یہ حرکت کی وہ اتنی بری تھی کہ اسے خدا نے جہنم کا عذاب دیا ایک شخص کا انتقال انیس سو چونسٹھ میں ہوا انتقال کے وقت ان کے ورسہ میں بیوہ دو بیٹے وزیرزادہ اور علی حیدر اور تین بیٹیاں زندہ تھیں یہ سب ورسہ مشترکہ طور پر رہتے تھے بڑا بیٹا وزیرزادہ کاروبار کرتا ہے چھوٹا بیٹا اسے بچہ تھا انیس سو بہتر میں بڑے وزیرزادہ نے اپنی کمائی سے چار مرلے زمین خرید دی یہ چار مرلے اس کی ہو گئی کیونکہ کمائی اس کی اپنی تھی مشترکہ کاروبار سے اس سے کچھ نہیں لیا اس کے علاوہ وزیرزادہ اور علی حیدر کی ماں کو اپنے بھائیوں نے ڈھائی مرلے زمین دی تو یہ جو بڑا تھا وزیرزادہ اور علی حیدر کی ماں کو گوئے ان کے ماموں نے زمین اپنی بہن کے نام ہبا کر دی بس ہو گیا یہ ڈھائی مرلے زمین ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے وزیرزادہ کو ان کی خدمت کی وجہ سے دی قبضہ بھی دے دیا اسٹامپ بھی لکھ گیا پلکل ٹھیک ہے تو وزیرزادہ کو زمین مل گئی چار مرلے اس نے اپنی محنت کی کمائی سے خرید لی ڈھائی اس طرح اس کو والدہ نے دے دی تو ساڑھے چھ مرلے ہوگی اس کے بعد وزیرزادہ نے اپنی خریدی ہوئی چار ملے زمین اور والدہ کی دی ہوئی ڈھائی مرلے زمین یعنی ساڑھے چھ مرلے اپنی بیوی کو بطور مہر دی گل ٹھیک ہو گیا مہر میں وہ زمین مہر میں چلی گی اب 51 سال بعد وزیرزادہ کا چھوٹا بھائی علی حیدر کے دعویٰ کرتا ہے کہ اس ساڑھے چھ مرلے زمین میں میرا حصہ ہے کہ شرعی طور پر ان کا اس زمین میں حصہ ہے بھئی آپ ظاہر تو کچھ نہیں ہیں اور جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا اگر بے عین نہیں گئی ہے تو علی حیدر کو کوئی زمین لینے کا کوئی حق باقی نہیں ہے اس لیے کہ وزیرزادہ نے چار مرلے زمین اپنی کمائی سے خریدی والدہ صاحبہ نے اسے ہبا کر دی ساڑھے چھ مرلے ہو گئی اس نے وہ زمین اپنی اہلیہ کو حق مہر میں ادا کر دی بس بات ختم ہو لیکن یہ مسئلہ فتوے سے زیادہ قضاء سے تعلق رکھتا ہے قاضی ہونا چاہیے جو اس کا فیصلہ کرتا ہے مفتی تو جو آپ لکھتے ہیں وہی مسئلہ بتا دیتا ہے اس لیے ہم یک طرفہ سنکے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ لکھا ہوا سب درست ہے تو اس زمین میں اس چھوٹے بھائی کا علی حیدر کا کوئی حصہ نہیں بنتا لیکن فیصلہ اگر شرعن ہوگا تو قاضی کرے دونوں کی سنے اگر بیائینی یہی چیز ہے تو علی حیدر کا دعویٰ جھوٹا ہے اسے اللہ کا خوف چاہیے ایسی بحث ہی نہ شروع کرے اور واپس لے اگر اس کے خلاف اس نے کوئی اپیل وغیرہ کی بھی میں نے سعودی عرب سے ایک شخص کو پیسے بھیجے اور اسے کہا میرے لئے پلارٹ کری دو اس نے پلارٹ کری دیا میں نے اجازت دی کہ پلارٹ بیجتے اس نے نفع بھی کیا نفع کیا یا لیا یہ پتھانو والی اردو لکھتے ہو اس نے نفع بھی کیا میں نے مزید کچھ پیسے بھیج دیا ان تمام پیسوں سے میرے لئے زمین خریدنے کو کہا زمین خریدنے کا کہا کو ہونا چاہیے اچھا خان صاحب چلو جو بھی ہے وہ پیسے نفع کی ہو گئے اپنے پیسے اس نے ان پیسوں سے میرے لئے دس مرلے کا پلارٹ خرید لیا ٹھیک ہو گیا میں نے اسے کہا کہ یہ پلارٹ میری بیوی کے نام کر دو انہوں نے میری اہلیہ سے شناتی کارٹ بھی لیا لیکن اس زمین کو میری بیوی کے نام نہیں کیا یہ غلط بات اور بعد میں میری اجازت کے بغیر اس پلارٹ کو بیچ بھی دیا یہ اور غلطی ہو گئی میں اپنے گاؤں واپس آیا تو اس سے پلارٹ کا مطالبہ کیا اس نے کہا وہ پلارٹ میں نے بیچ دیا ہے اور ایک اور پلارٹ میرا ہے آج کل کی قیمت کے حساب سے وہ لے لو اچھا فرض کر لیجئے کہ اس نے زمین جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو پلارٹ بیچ دیا وہ ایک کروڑ کا تھا اب آپ تشریف لائے ہیں تو اس نے کہا یہ میرا ایک کروڑ کا پلارٹ ہے تم لے لو اس میں نقصان ہوگا نقصان یہ کہ اس وقت کروڑ کی ویلیو کی آتی ہے اور اب جو کہہ رہا ہے کتنے سال بعد کہہ رہا ہے اب کروڑ کی ویلیو کی آتی ہے تو جو فرق پڑے گا نا اصل ذر اور اصل رقم میں وہ کہاں جائے گا شرعی مسئلہ کیا ہے شرعی مسئلہ اس میں صرف اتنا سا ہے اب دیکھیں نا اس نے وہ پلارٹ بیچ دیا جو آپ نے کہا تھا اہلیہ کے نام اب وہ ایک تیسرے آدمی کے پاس سے لگ اب اس نے آگے گھر بیچ دیا پھر کیا ہوگا اس نے نہیں بیچا پلارٹ موجود ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے وقت پر پیسے ادا کر دی مجھے کیا پتا ہے کہ پلارٹ آپ کی بیوی کا تھا کس کا تھا غصب کیا تھا میں نے معاہدے کے تحت پیسے دیئے پلارٹ اپنے نام کرا لیا میرا تو اس پر کوئی حصہ ہے وہ ٹھیک ہے اب آپ کو خود بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اگر قضا ہوتی اور اگر عدالت ہوتی سئی معنی میں شرعی تو دونوں کو بلا کر فیصہ کر دیتی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یا تو اس کے پیسے کا مطالبہ کریں یا پھر کوئی پلارٹ لے لیں یا جو کچھ بھی کریں لیکن یہ باہمی آپس کی رضا مندی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے مفتی کہے کہ یہ چیز ہے سید جمال صاحب نے اپنے مولے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وفات سے اٹھارہ مہینے پہلے یہ اٹھارہ کیا ہوا یہ تو اٹھارہ ہے چھے چھے ہے اردو کا یار بیڑا گھر کر دیتے ہو اپنی وفات سے اٹھارہ مہینے پہلے صحت کی حالت میں بعض چیزیں ہبا کیا جن کی تفصیل منسلکہ سٹامپ میں مذکور ہے وہ سٹامپ ہمیں نہیں ملا گیا اور ان کو واقاعدہ قبضہ بھی دلایا گیا کیا یہ ہبا درست ہے کوئی ارج نہیں وفات سے اٹھارہ مہینے پہلے اس نے کہا تم مہرے مو بولے بیٹے اور یہ لوگ ہو گئی چیز اس نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ زمین کا ٹکڑا یہ مکان یہ پیسہ دے دیئے دے دیئے ختم ہوئی کیا ان ہبا شدہ ہبا شدوں چیزوں میں ہبا شدہ شدوں نہیں ہبا شدہ چیزوں میں دیگر ورسہ کا حصہ ہے کوئی حصہ نہیں ہے اس دیئے کہ اس نے قبضہ بھی دلا دیا نا ہبا مکمل کر دیا سیدہ نے ابو وقر رضی اللہ عنہ نے ہبا کیا تھا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی صاحب زادی صاحبہ کو فرمایا تھا کہ وہ جو خجور کے فلان فلان درخت دیں باغ آتے ہیں انہیں تمہیں دیئے لے لینا ام المومنین رضی اللہ عنہ مختلف کاموں میں مصروف رہیں اور ان پہ قبضہ جو تھا وہ نہیں ہوا حتیٰ کہ اس دو وقر رضی اللہ عنہ کے وفاق کیا جب وقت آیا تو انہوں نے کہا بیٹی آپ نے تو ان پہ قبضہ کیا نہیں تو وہ ہبا نہیں ہوا اب میں اس کو وراثت میں تقسیم کراؤں گا تمہارے دیگر جو بہن بھائیں ہیں ان کا بھی حصہ ہے چنانچہ وجائدہ تقسیم کی تھی آپ نے کہا ہے کہ وہ ہبا پہ قبضہ ہو گیا ہبا تام ہو گیا مکمل ہو گیا اب کسی کا کیا حصہ واقعی نماز کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ تین تیسری رکعت میں امام کھڑا ہو جائے امام صاحب کھڑے ہو گئے اور جو مقددی ہیں وہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بیٹھنے کی حالت میں ہی لکمہ دیا اور امام صاحب واپس پلٹے واپس واپس ہوئے اور انہوں نے بیٹھ کے اتہییات اللہ دوسری کے بعد جو پڑنی تھی پڑی اور پھر دیسری کے لیے کھڑے ہوئے اور آخر پہ سجدہ صاف کر لیے بھئیہ یہ مسئلہ ہے دو طرح سے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے فرض سے واجب کی طرف رجوع کیا تو نماز نہیں ہیں مسائل یہ ہیں جنہیں ہر مسلمان کو خطہ ہونا چاہیے دو رکعتیں امام نے اور مقتدیوں نے پڑھ لی ختم ہوا قصہ دوسری کے دوسرے سجدے کے بعد انہیں بیٹھنا چاہیے تھا امام صاحب کھڑے ہو گئے جب امام صاحب کھڑے ہو گئے تو یہ تیسری رکعت جو شروع کرنا قیام یہ فرض ہے اور ان کا بیٹھنا اور اتہیات اللہ سے عبدہو اور رسولو تک پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا تھا یہ بیٹھنا اور یہ پڑھنا واجب تھا انہوں نے واجب کو چھوڑ دیا فرض کی طرف چلے گئے یہ ٹھیک نہیں مقتدیوں نے لکمہ دیا تو وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف آئے ابن حمام رحمت اللہ علیقہ اور زہلعی رحمت اللہ کا ہنفی فقہ میں بہت کمال کے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں امام کی نماز ٹوٹ گئی نئے سیرے سے نماز پڑھائیں اور پڑھیں کیونکہ وہ فرض کی طرف چلے گئے تھے اب واپس آنا واجب کی طرف درست نہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں امور اس لیے کہ نماز کا اس کے مطابق یہ نماز ٹوٹ جانی چاہیے اور زہلعی اور ابن حمام رحمت اللہ اسی کے پائے باقی جس پہ عام طور پہ مفتی فتوہ دیتے ہیں اور جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے فرض سے واجب کی طرف نہیں آیا بلکہ فرض کے جو قیام تھا اس کی ادائیگی تھوڑی تاخیر سے ہونی چاہیے تھی وہ تحیات پوری پڑتا تو تاخیر ہو جاتی یہ جو اس نے کیا کہ درمیان کیسہ چھوڑ دیا تو تاخیر کر لی لہٰذا سجدہ اصاف کر لے ہو جائے گی نماز فتوہ بھی اسی پہ دیتے ہیں اور لوگ اسی کو مانتے مفتی درات سے کچھ خلل ہو جائے یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت ہے تو اس کو کر لیں تو آپ کی مرضی اس کو کر لیں جو عام طور پر مفتی حضرات فتوہ دیتے ہیں بسم اللہ ہماری بات ہماری وہ جو ہے اس کو کر لیں سو بسم اللہ پرانا مقبرہ ہے جس میں تقریباً پچاس سال سے زیادہ زائد پرانی قبریں یہ مقبرہ باس خاص افراد کی ملکیت ہے وقف نہیں دیکھئے جب وقف نہیں ہے تو وہ زمین تو اصل میں ملکیت ہے ان کی جو اصل میں زمین کے مالک ہیں انہوں نے اپنی ذاتی زمین میں قبریں کھودنے کی اجازت دی ہے خوشی سے دی تھی انہوں حکومت کا جبر تھا تو جب چاہیں قبریں اکھاڑ کر اپنی زمین لے سکتے ہیں اس لیے کہ وقف جو تھا ہوا ہی نہیں یہ جگہ مدرسہ کے قریب ہے مقبرہ کے مالکان اس میں اب تدفین نہیں کرتے اور زمین ان کی ملکیت میں ہے تو ان کی اجازت سے اس جگہ کو مدرسہ مالکان ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ ساری زمین کو وقف کر جب زمین ساری وقف ہو گئی تو قبروں کا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اس کو کوئی نہیں اکھیڑ سکے گا جو زمین کے وارثان مالکان اور اسی طرح جو باقی زمین جیسے کونہ جیسے پتہ نہیں کتنی زمین اور جتنا اس کا صاف واقعی ہے وہ مزرس کے لئے وقف ہو جائے گا اس کو وقف کر دینا چاہیے مالکان کو اللہ کے ہاں بھی عجر ملے گا اور دنیا میں اس کی برکات تو ہے